بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کے نام ایک صاحبہ ہے دیا شاہ ان کا سوال ہے مولانا صاحب کیا اویشہ اما آئیشہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے ہمارے پیارے نبی ان کو پیار سے اویشہ بلاتے تھے کیا اے نام لگ سکتے ہیں اس کا صحیح تلفز اور معنی بتا دے جزاک اللہ دیکھئے جو آپ نے پوچھا ہے نام اویشہ یہ اویشہ یہ جو ہے صحیح تلفز اس کا نہیں ہے اصل میں اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے اویشہ کا اویشہ این پر پیش کے ساتھ میں اور یہاں پر تشدید اویشہ اور یہ کہہ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کسی موقع پر اویشہ کہہ کر بھی پکارہ ہے باقی آپ علیہ السلام جو حضرت عائشہ کو پکارتے تھے عام طور پر حمیرہ کیا کر کے پکارتے تھے پیار سے جو کہتے تھے آپ حمیرہ یہ حمیرہ آپ کا لقب تھا ورنہ عائشہ کو کبھی آپ نے اویشہ بھی کہا ہے تو اویشہ جو آپ نے لکھا یہ غلط ہے یہ اس کا صحیح تلفز نہیں ہے صحیح تلفز ہے اویشہ اور یہ تصغیر اس کو مان سکتے ہیں ہم تو عائشہ کی تصغیر اویشہ اگر مانتے ہیں عائشہ کی مانائیں گے خوشحال رہنے والی تو اسی طریقے سے اویشہ کے مانے بھی آئیں گے پیاری خوشحال رہنے والی تو یہ خطاب کر کے اللہ کی نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پکارا تھا اور اویشہ کہا تھا تو اویشہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں مانا کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا نام ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی اچھا ہے تو اویشہ نام رکھیں گے اگر ہم جو رکھیں گے صحیح جو تلفوز ہے اویشہ یہ صحیح تلفوز نہیں ہے جو اس کا اصل صحیح تلفوز ہے اس کے اعتبار سے میں نام رکھیں اویشہ فقط واللہ عالم